آج اگر ایک علاقے سے گزریں اور پھر کچھ دن بعد دوبارہ وہی سے گزر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں دو سے تین نئے پرائیوٹ اسکولز کھل چکے ہوں گے کراچی میں ہر روز ایک نیا پرائیوٹ اسکولز کھل رہا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پرائیوٹ اسکولز کی تعداد میں اتنا تیزی سے اضافہ کی ہو رہا ہے نہیں نا آئیے ملکے وجہ تلاش کرتے ہیں سرکاری اسکولزوں میں تعلیم کا نظام برباد ہوا نوے کی دہائی سے شروع ہوا پرائیوٹ اسکولز کا راج یہ طور تھا صوبہ سن کے تعلیمی نظام کی تباہ لگا دیکھتے ہی دیکھتے سن میں پرائیوٹ اسکولز کی انڈسٹری بن گئی ایک اندازے کے مطابق دس سالوں میں صرف کراچی میں دھائی ہزار کے قریب نجی اسکولز کھل گئے غریب ہو یا میڈل کلاس سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پرائیوٹ اسکولز میں پڑھے آخر کیوں پرائیوٹ اسکولز میں کہاں تعلیم ہو رہی ہے کہاں پڑھائی ہو رہی ہے آپ کو بتائیں وہاں پہ کہاں اینا کلاسیز ہوتی ہے نیگولر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پرائیوٹ اسکولز میں ہی پڑھے موفق میل کی تعلیم دینا یا بچوں کو اس طرح کی سکولز میں بھیجنا جہاں تعلیم ہی نہیں دی جاتی تو وہاں ضرورت کیا ہے بچوں کو بھیجنے کی اب ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں پڑھائیں اور جس کی جتنی ایسیاتیں اتنی فیز دے سکتا ہے وہ اس حساب سے ہم اسکول میں ڈال دیتے ہیں ریجسٹرار پرائیوٹ سکول کے مطابق 2018 تک سنگھ بھر میں 20,000 سے سائد پرائیوٹ سکول کھل چکے ہیں جن میں 8,000 کے قریب تو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے چناب ہم نے جو اسٹیمنٹ لگایا ہے تو 20,000 کے قریب ہیں اس سلسلے میں ہم سینسس کرنے جا رہے ہیں دیپارٹمنٹ، ایڈیوکیشن فیگر آ جائے گی اس سے پتا چلے گا کہ آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں ہمارے ہیں ان ریجسٹرٹ کتنے پڑھنا ہے کیونکہ ان کو ریجسٹرٹ کرنا ہے حرارت میں پرائیوٹ سکول کی بھرمار دیکھ کر لگتا ہے کہ اسکول کھولنا بہت آسان ہے لیکن ایسا نہیں ہے جناب قانون تو یہاں بھی موجود ہے اسکول میں کم از کم 12 کلاس رونز لائبریری، کمپیوٹر اور سائنس لیب، پلے گراؤنگ، واش رونز اور پینے کے لیے صاف پانی ضروری ہے کیا پرائیوٹ سکول مافیا اتنی مضبوط ہے کہ حکومت کی جانب سے بنائے گئے قوانین ان پر اثر انداز نہیں ہوتے کیا سرکاری سکول کی حالت اسی مافیا نے خراب کی ہے کیا واقعی پرائیوٹ سکول کا تعلیمی میار بہتر ہے یا بس جیبیں بھری جا رہی ہیں کیمرمن فیصل آگاہی اور ایرک پریرا کے ساتھ سونے شہزاد سماک کراچی